آج کیسے ویڈیو میں ٹاپ سٹوریز آف دی ویک کی بات کریں گے جن میں کچھ اچھی عبرے ہیں اور کچھ کنٹ اوورشیو ٹاپکس بنے رہے پورا ہفتہ سب سے پہلے بات کریں گے ٹرپٹی ڈمری کی جنہوں نے چودہ کروڑ کا ممبے میں اپنا خوبصورت ہاؤس لیا ہے اور وہ بھی سی کے قریب سو دیفینیٹلی ٹرپٹی ڈمری کے فینز کے لیے یہ خوشبری کی بات ہے خوشی کی بات ہے اور ان کی یہ سکسس میں ان کو کنگریچولیٹ کرنا ہرگز مت بولیں سیکنڈ پہ بات کریں گے ڈاٹر راہا اینڈ ڈیڈی رنبیر کپور کی سو رنبیر کپور نے اپنی گردن پہ راہا کا ٹیٹو بنوا لیا ہے سو یہ ایک ڈیلیکیٹ پارڈ مانا جاتا ہے باڈی کا جہاں پہ پین آپ کو زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ جو فادر اینڈ ڈاٹر کا بانڈ ہے بہت زیادہ پریشیس ہے بہت زیادہ بیوری فول ہے آپ کہلیں اڈوریبل ہے ساتھ زیادہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کے آلیا اور انبیر کپور نے اپنا ڈائی سو کروڑ کا بنگلو اپنی بیٹی راہا کپور کے نام کر دیا ہے سورسی سے باتیں سامنے آ رہی ہیں اب بات کریں گے بی بی دون کی سو ٹونٹی ٹونٹی فور میں نتاشا دلال اور ورن دون نے اپنی بی بی گرل کو ویلکم کیا ہے اور ہم ان کو کنگریجولیٹ کرتے ہیں میری میری کنگریجولیٹ تو بوت افتہ اس کے بعد بات کریں گے موسٹ کنٹوورشل ٹاپک نتاشا اور ہارڈک پانڈے کی دائیورس کے والے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی رومرز پہلے تھے کہ یہ دائیورس لے چکے ہیں کیونکہ نتاشا نے اپنی انسٹرگرام سے اپنی تمام پکچرز جو شادی کے ریلیٹیڈ تھی اور جتنی ہارڈک پانڈے کے ساتھ لی گئی تھی وہ ڈیلیٹ کر دی تھی اور یہ رومرز کافی زیادہ طول پکڑ چکے تھے لیکن فائنلی انہوں نے ریسٹور کر لی ہیں ساری پکچرز سو یہ صرف ایک پبلیسیٹی سٹنٹ ہی تھا کیونکہ ہارڈک پانڈے کرکٹ کھیل رہے تھے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خوب پبلیسیٹی سٹنٹ کھیلا ہے اور اپنی فیم کے لیے انہوں نے لوگوں کی ایموشنز کے ساتھ کھیلا ہے ویسے تو ہارڈک پانڈے کھیلتے ہیں لیکن اس دفعہ ایموشنز کے ساتھ کھیل گئے ہیں لیکن گود نیوزیز کے نتاشا نے تمام پکچرز کو ریسٹور کر لیا ہے اور یہ دونوں ساتھ ہیں اب بات کریں کہ ہیرامنڈی سیزن ٹو کی سو نیٹ فلکس نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہیرامنڈی ٹو بھی آ رہی ہے بہت جل کیونکہ لوگوں کے سروں پہ اس کا جو بوت ہے وہ سر چڑ کے بول رہا تھا سو فائنلی اب آپ کو سیزن ٹو بھی دیکھنے کو ملے گا جو سب سے موسک کنٹوورشل لیٹس ٹاپک بنہ رہا ہے وہ کنگنہ رناوٹ کی تھپڑ کے والے سے تھا جو کلویندر کور کی جانب سے کنگنہ رناوٹ کو ائرپورٹ پہ پڑھا تھا اور کلویندر کور کا کہنا تھا کہ کنگنہ رناوٹ نے کسانوں کے خلاف بات کی تھی سو یہی کارن تھا کہ میں نے ان کو زوردہ تھپڑ رسید کیا ہے اس کے بعد جی سباونہ سیڈ جن کی سرجری امرجنسی میں کروانی پڑی انہیں امرجنسی میں ہسپتار لے جایا گیا کیونکہ ان کے یوٹرس میں پولن تھا لیکن اب بتا دے چلیں کہ شی اس آؤٹ آف ڈینجر سو یہ ایک اچھی حبر ہے لاسٹ پیور گارجیس بیوریفول کٹرینا کیف کے پرگننسی رومرز کے حوالے سے شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ ریسینٹلی ائرپورٹ پن کو سپارڈ کیا گیا تھا وہ نیو یارک سے واپس لوٹی تھی ممبی ائرپورٹ پن کو سپارڈ کیا گیا تھا اور وہ ڈینائی کری تھی اس چیز کو کہ شی اس نارٹ پرگننس سو یہ بھی رومرز ہی تھے سو دس اس فر ٹوڈے اور آپ کیا کہیں گے سب پر کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ظاہر کرنا ہرگز مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے باب بائی